بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بہت جو ہے استاد کے صفات اور خصوصیات پر چل رہی تھی جس میں سے سب سے پہلی بتایا ہم نے نیت خدوس نیت ہونا چاہیے ہر عمل ہمارا نیت کے درگے سے سواب بنا سکتا ہے اگر نیت نہ ہو حتی سونا اور کھانا حدیث کے لئے حاصل بتایا گیا کہ حتی سونا اور کھانا بھی عبادت بن سکتا ہے سواب مل سکتا ہے نیت کی صورت میں اگر سونا اس لئے ہو تاکہ ہمیں طاقت ملے گی ہم عبادت کریں گے تو وہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا کھانا بھی اسی لئے کہ اگر ہمیں جس میں طاقت آئے گی ہم جو ہے عبادت کریں گے اچھے کام کو کریں گے تعلیم و تربیت کے امور کو انجام دیں گے تو کھانا بھی عبادت ہو جائے اس کے بعد توکل و توصل کی بحث تھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہر کام میں خود قرآن نے پیغمبر جیسی شخصیت کے لئے کہا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں مگر یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے تو اگر ہمارے کلام میں تاثیر ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب اللہ کیا ہے ہماری مدد کرے گا یعنی اس کی طرف توقل ہونا چاہیے اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر بھائیے وسیلہ وسیلہ توصل بھی توکل کے ساتھ ساتھ تووصل بھی ضروری ہے وسیلہ ضروری ہے قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغو علیہ الوسیلہ یعنی اس کی طرف وسیلے طلاش کرو وسیلے جو ہوتے ہیں اس کے لئے کہا گیا کہ وسیلے کئی طرح سے اہمہ معصومین کے فرمان کے مطابق ہے اور ان کی نورانی ذات کے علاوہ اور کون شاید بہترین وسیلہ ہو سکتی ہے یعنی کائنات میں ظاہرتی بات ہے جو سب سے بہتر وسیلہ ہو سکتے ہیں وہ اہلِ بیت کی زواتِ مقدسہ ہیں خود پیغمبر اور آپ کے اہلِ بیت جو اس کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے برطن لہذا ایک استاد کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ تعلیم و تدریس میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے آئمہ اعتہار سے مدد حاصل کریں چونکہ ہم سیدھے کے کوئی نہیں مانتے کہ سیدھے بغیر وسیلے تک پہنچیں چونکہ یہ آئے ہیں واسطہ بن کے اہلِ بیت وہ ہیں جنہوں نے اپنے کو واسطہ قرار دیا ہے عبد و معبود کے درمیان خود بندگی کر کے یہ بتایا کہ ہم عبدیت کا نمونہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض امور کو اللہ نے جو صلاحیت دی تھی اس کے لحاظ سے انجام دے کے بتایا کہ ہمارا رابطہ اس قوی خالق سے ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے تو یہ ایک بزرگوار نے فرمایا جب خدا تمام فرشتے وحی عقل اور عمی تاہرین سب کے سب انسانوں کے مددگار ہیں تو کون بدنصیب ہوگا جو اس جنگ میں ناکامیاب ہوگا یعنی ظاہر سے بات جو اتنے ہمارے پاس مقدس واسطے پائے جاتے ہیں اور بہتر واسطے پائے جاتے ہیں تو اگر اب بھی کوئی جو ہے ناکامیاب رہتا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر خود کمی ہے اور واسطوں اور یہ سب موجود ہے اس کے بعد بھی وہ ہدایت نہیں پا رہا بدوقت ہے یوں کہا جا سکتا ہے وہ بدوقت ہے سچ تو یہ جب ہمارے پاس یہ ہو گیا لہٰذا اس مناسبہ اس مناسبہ سے بات میں مزید اثر پیدا کرنے کے توفیق سلسلے میں ایک بہت ہی اثر انداز نکتیک طرف اشارہ کر دیا جائے علم اخلاق کے بزرگ علماء جیسے شہید ثانی نے ہم نے کل اشارہ کیا تھا کہ شہید ثانی نے ان کی کتاب منیت المرید جس کا اردود ترجمہ موجود ہے یہاں ادارے میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب خانے میں آپ کو مل جائے گی وہاں بکتی بھی ہے کہ متعلمین اور مولمین کے اخلاق کو بتایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے ایک مولم کیا کرنا چاہیے اور ایک متعلم کو کیا کرنا چاہیے انہوں نے یہ منیت المرید میں فرمایا قابل توجہ اور موثر کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ بغیر غضو طہارت کے استاد کلاس میں پڑھانے نہ جائے یعنی سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے طہارت سب سے پہلی شرط ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ کلاس میں طہارت کے ساتھ جائے اور بغیر طہارت کے حاضر نہ ہو کلاس میں بغیر طہارت کے حاضر نہ ہو طہارت کے ذرگے سے جو ہے انسان کو یعنی اس کی بات میں اثر ہوتا ہے اور نبی کریم نے فرمایا حدیث تکے آپ صفحہ نمبر جو ہے بیس پہ صفحہ نمبر بیس کے شروع میں اوپر لکھا ہے آپ دیکھئے حدیث پہیغمبر کی اگر آپ قادر ہوئی اس بات کے اوپر کہ دن و رات طہارت کے ساتھ رہیں تو اس کو انجام دیجئے یعنی ہر حال میں با طہارت رہنا عوضو کے لئے خاص طور سے ملا ہے عوضو نورن علا نور عوضو جو ہے نور ہے تو یہ نورن علا نور اگر با عوضو وہ پھر بھی عوضو کرتا ہے تو کوئی حراج نہیں ہے چونکہ نور ہے تو پیغمبر کہتے ہیں اگر آپ قادر ہوئی اس بات کے اوپر کہ آپ دن و رات علا طہارت کیسے رہیں با طہارت ففعل تو اس کو انجام دیجئے تو ایسی صورت میں آپ ہوں گے اگر آپ کی موت آتی ہے طہارت کی حالت میں تو گویا آپ شہید کا درجہ رکھتے متا شہیدہ یعنی آپ کی موت واقع ہوئی اس حالت میں کہ آپ شہید ہیں تو ہم نے بتایا کہ با عوضو رہنے سے سونے میں بھی ہمارا سونا عبادت ہوتا ہے نیت کی بحث میں یہ بحث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آدمی سوتا ہے یوں سوتا ہے لیکن جب وضو کر کے سوئے گا تو اس کا سونا کیا ہو جائے گا عبادت بن جائے گا اسی لئے تمام بزرگ علماء دین کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ خاص طور سے قدیس کے وقت با عوضو رہتے تھے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ با عوضو ہمیشہ با عوضو رہیں علماء کے حالات میں سے جو بڑے مقامات کبھی انہیں بغیر عوضو کے دودھ نہیں پلایا تو جب اس لحاظ یعنی عوضو اگر دودھ پلانا بھی ہوا تو انہوں نے تہارت کیا ہے تب عوضو دودھ پلایا ہے تو آپ بتائیے ظاہر جواہر اس تاثیر کے ساتھ اگر عوضو کے ساتھ اگر انہیں غزہ ملی ہے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ انہیں کیا مقام حاصل ہوا بزرگ علم بنے اور تدریس اور گویا دین کے بزرگ محافظ بنے اسی لئے آپ دیکھیں تمام بزرگ علماء دین کی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ خاص طور سے تدریس کے وقت باوضو رہتے تھے بے شک وضو سے بے شک وضو سے حاصل ہونے والی معنوی اور باطنی تحارت کا معلم و شاگردوں کی روح و نفس پر جو اثر ہوتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو ہے اس کا ایک معنوی اثر ہوتا ہے جو اثر ہوتا اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہم نے آپ حالات علماء میں دیکھیں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ پابندی کے ساتھ ایسے دودھ پلایا تو بزرگ علماء دین بنے اسی طرح مومنین کے لئے وضو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہاں تک آ گیا کہ وضو جو ہے مومنین کے لئے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی جو اس نے بہت ہی مہربان ہے طرح طرح کی مہربانیاں کرتا ہے انہی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی کیا ہے تہارت ہے جس کا سمجھنا اس مادی زندگی میں شاید ممکن نہ ہو اس راز سے صرف قیامت کے دن پردہ اٹھے گا صرف قیامت کے دن اس سے پردہ اٹھے گا ورنہ اس سے پہلے نہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے کہ اس دن وضو کے عجیب و غریب اثرات کا مشاہدہ کیا جا اس دن قیامت کے دن جو ہے وضو کے اثرات سے ہم اس کا احساس کریں گے اور دیکھیں گے تو یہ گویا ہو گیا توصل اور وسیلے کے مطالعہ اب اس کے بعد تیسری خصوصیت جو ضروری ہے حق گوئی حق تیسری خصوصیت جو ہے حق گوئی ہے زندگی غیرتبہ کا صادقانہ گفتگو ہو بناوٹ نہ ہو یا دروگوئی نہ ہو تو یہ تعلیم اور تربیت اگر دروگوئی سے کام لے گا تو اثر زمان میں اثر نہیں ہوگا ایک استاد کے اثر اپنے شاگرد کے اوپر استاد سوخ زیادہ ڈال سکتا جب صداقت کے ساتھ برطاؤ کرے حق کے ساتھ برطاؤ کرے یعنی گفتگوز کا کلام حق پہ مبنی ہو زندگی کامیاب بنانے کے لیے حق کا طرف دار ہونا ضروری ہے یعنی حق کی تلاش حق کا کہنا دیکھئے حق کی تلاش حق کا کہنا اور حق دیکھنا حق قبول کرنا اگر بات اپنے خلاب بھی ہو وہ حق ہو تو اسے قبول کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ضروری ہے اس کو یہ اہم ترین صفتیں ہیں جو خوش بختی یعنی خوش قسمتی اگر انسان خوش قسمت ہونا چاہتا ہے خوش بخت ہونا چاہتا ہے اور اس کی زندگی بہتر ہو تو یہ صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا و کمال کمال طلب انسان کمال طلب انسان کے لئے ضروری ہے جو انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں بلا شوہاں جو مولم تعلیم و تربیت کے میدان میں آتے آتے ہیں ان کا اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے شاگردوں کو حق کا طرفدار بنا ہے ظاہر جو تعلیم و تربیت کا دیکھیں یہ تو ایک عام صفت ممدوح صفت ایک اچھی صفت ہے حق ہوئی حق پرستی اور حق کو دیکھنا حق کو بولنا یہ سب چیزیں لیکن استانس سے اس کا کیا تعلق ہے کہہ رہے ہیں اس کا تعلق اس سے اعتبارتے ہے کہ جو تعلیم و تربیت کے میدان میں آتا ہے اس سے مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ یہ ہے کہ اچھے شاگرد پیدا کرے جو حق کے طرفدار ہوں اہم ترین مقصد میں سے یہ کیا ہے ایسے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرنا اور انہیں پالنا جن کا جو حق کا طرفدار بنا ہے چونکہ خجور کھانے والا دوسرے اور یہ پیغمبر کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ میرے بچے کے لئے آپ نصیحت کر دیجئے کہ یہ خجور بہت زیادہ کھاتا ہے خجور نہ کھائے پیغمبر نے کہا کل آنا پیغمبر نے کہا کہ کل آنا دوسرے دن آیا تب پیغمبر نے نصیحت کی اسے تو لوگوں سوال کیا کل آیا تھا تو آپ نے نہیں کچھ کہا کہا کل آنا آج آپ کیوں نصیحت کر رہے ہیں تو پیغمبر نے اس کی وجہ بتائی کہ کل جب یہ آیا تھا تو میں نے خود پہلے خجور کھائی تھی جب میں نے خود پہلے خجور کھائی تھی تو میں کیسے اسی زبان سے اس سے کہوں کہ تمہیں یہ کام نہ کرو اسے منع کرو لہذا حق دیکھا آپ نے تو یہ اسی لئے اسی کو مثال طرف دیتے ہیں جو چونکہ خجور کھانے والا دوسرے کو کھجور کھانے سے منع نہیں کر سکتا اس لئے مولیمین کے لئے ضروری پہلے خود پہلے وہ خود اس گران قدر بنظیر صفت کو اپنائیں یعنی حق وہی حق پرستی کو چونکہ آپ کا ایک استاد کا حدف کیا ہوتا ہے ایسے شاگزوں کی تربیت کرنا کہ جو حق پرستار ہوں تربیت پانے والوں میں حقیقت سے عشق کرنے کا جذبہ پیدا کرنا یہ سخرات کا جملہ کہ جن کو آپ تربیت کر رہے ہیں ان کے اندر حقیقت سے عشق کا جذبہ ہو کا ہے کو مانتے ہو حقیقت کو یعنی حق کو حقیقت کو واقعیت کو اس کا جذبہ ہو اور اس کام کے لئے احساس کرانا ضروری ہے لہذا ضروری ہے کہ آپ کیا کریں پہلے اس کے اندر حقیقت سے عشق کی تشنگی کا احساس کرانا ضروری ہے اگر سارے انسان حق کو تلاش کریں اور اس کو قبول کرنے تو کیا یہ بہت سی مشکلات خرافات بلکہ ساری مشکلے ختم ہو جائیں بہت سی مشکلات اور خرافات ہماری زندگی میں اس لیے ہے کہ ہم حق تربدار نہیں ہیں حق تعریف تو کرتے ہیں لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں لہذا ہم رسموں کے اوپر بھی اپنی جانے دے دیتے ہیں اور اس کے تربدار ہوتے جبکہ جانتے یہ صرف رسم ہے اس کا واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی بہرحال یہ بزرگوں نے انجام دیا ہے ایک رسم ہے تو یہ پایا جاتا ہے لیکن مولم پہلے اس کی اہمیت کو ظاہر کرے کہ دیکھئے ہماری زندگی واقعیت سے مطابق ہونی چاہیے ہماری حق سے تعلق ہونا چاہیے زندگی کا تو بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں وہ مولم جو سوائے حق کے کوئی گفتگو نہ کرے سوائے حق کے کوئی عمل نہ کرے اور حق کے سوائے کچھ نہ سوچے اور شاگر بھی اپنے استاد جیسا ہو کہ قرآن کے اشارت کے مطابق لوگوں کی باتیں سن کر جو احسن اور سب سے برطر اس کی پیروی کرے قرآن ہی تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد اللذین يستمیعون القول فیتبعون احسن پیغمبر تو کہا گیا کہ آپ بشارت دیجئے ان لوگوں کو بندوں ان بندوں کو جو تباتوں کو تو سنتے لیکن کون سی باتیں مانتے ہیں جو ان میں اچھی ہوتی ہیں یعنی ایک شاگر استاد کی تمام خصلتوں پر نظر رکھتا ہے لیکن اس کے لئے بہتر کیا ہے جو اچھی خصلتیں ہیں اس کو اپنے اندر اپنائے اور اپنے اندر گویا پیدا کرے اسے اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کرے یہ اتبا کرے میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے اچھی ہوتی اس کا اتبا کر دیں کیا ایسے عمل کے بعد کوئی حق سے منحریف اور غلط فکر رکھنے والا بچہ کوئی بچے گا اگر احسن کی پیروی ہوگی جو بہتر باتیں ہوں تو معاشرہ سمر جائے گا اور معاشرہ صدھر جائے گا تو کتنا اچھا ہے کہ انسان اپنے تمام مصروفیات میں حقی طرف داری کی عادت ڈالے حقی طرف داری کی عادت ڈالے بات کو قبول کرنے میں ہرگز ٹال مٹول نہ کرے نفس شیطان جان رہا ہے لیکن اگر اقرار کر لے گا تو اس کی حیثیت کم ہو جائے گی ٹھیک تو آئیسی صورت میں وہ کہتا ہے کہ ہماری شخصیت نہ ٹوٹنے پائے چاہے حق برباد ہو جائے تو یہ آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے شیطان بھی ایسے میں اور آکے اسے پھساتا ہے اپنا جال ڈالتا ہے جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا کیا فرمایا افضل حق بہترین افضل عقل یعنی بہترین عقل معرفت الحق بنفس یعنی حق کا پہچانا خود خود حق کو پہچانے کیا ہے حق کو پہچانو کہاں ہے بہترین عقل کو بہترین عقل حق کو حق کے ذریعے سے پہچانا ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ خود الحق من اہل الباطل ولا تا خود الباطل من اہل الحق دیکھئے کیا کہا گیا یعنی حق کو لو کسے اہل باطل تھے یعنی حق اگر اہل باطل کے پاس بھی ہے تو اسے لیجی اپنا یہ یہ نہ دیکھئے کہ یہ کہاں ہے اہل باطل ہے باطل کے پاس نہیں حق کو لو چاہے اہل باطل سے ہو اور باطل کو نہ لو من اہل الحق اگر اگر اہل حق کے پاس بھی کچھ غلط باطیں ہیں تو ان سے وہ باطیں نہ لو کیوں کیونکہ وہ یہ قرآن نے کہا لوگ باطیں سنتے ہیں لیکن کون سے اتباہ کرتے ہیں جو بہتر ہوتی ہے جو بہتر ہوتی ہے تو اگر ممکن ہے کوئی آدمی بلکل کامل نہیں ہے کمیاں ہو سکتی ہیں تو کمیوں کو شاگر دوستان سے نہ لے بلکہ کسے لے خوبیوں کو لے اچھائیوں کو لے جو احسن ہو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور یہاں بھی اسی بات کی طرح اشارہ کیا گیا کہ باطل کو اہل حق سے نہ لو اگر اہل حق کے اندر باطل بھی پایا جاتا ہے تو اسے لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سی روایتیں بھی اسی بات پر دلات کرتی ہیں کہ حق کو پہچان حق کو تلاش کرنا حق کو طلب کرنا حق کی طرف داری کرنا بہت اہم امور ہیں یہ سب چیزیں بہت اہم امور ہیں اور کوئی بھی اقل مند آدمی ان سے بینیاد نہیں ہے محدث خبیر سید نعمت اللہ جزائری یہ محدث خبیر یعنی ایسے محدث جو مطلب تمام معلومات رکھتے تھے باخبر تھے محدث ہیں حدیث میں ان کا وہ ہے نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں کہ میرے ایک بزرگ استاد تھے جن میں سے جن میں علم وعادہ وصول کو حاطل کرتا تھا وہ واقعا نہایت محذب اور سادہ مزاج انسان تھے ان سے زیادہ انصاف کرنے والا میں نے نہیں دیکھا انصاف کی منزل میں بھی وہ ان سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا نہیں دیکھا اس لئے کہ بعض اوقات کلاس کے دوران جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو استاد احتمال کے طور اس کو بیان کرتی تھے لیکن کلاس کے بعد جب میں متعلق کر کے صحیح جواب حاصل کر لیتا تھا جو استاد کے نظریہ کے مخالف ہوتا تھا اور دوسرے دن کلاس میں اپنا نظریہ بیان کرتا تھا تو اگرچہ عمر کے تمام شاگردوں میں چھوٹا تھا لیکن جب میرے استاد جواب کو صحیح پاتے تھے تو اللہ کی طرف رکھ کر فرماتے تھے یہ صحیح جواب یہ جواب صحیح ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے یہ بات اشارہ کی تھی کہ پہلے ماننا دشوار ہوتا ہم سمجھ جاتے کہ بات ہماری غلط ہے لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے جواب دیتے ایک بات بیان کی اور شاگرد نے جو چھوٹے شاگرد تھے وہ اطراف انہوں نے تلاش کر تحقیق کر صحیح جواب کو دوسرے دن اپنے سامنے استاد کے سامنے رکھا تو مجمع عام ماننا دوسرے اپنا نظریہ بیان کرتا تھا تو اگرچہ عمر کے اعتبار میں تمام شاگرد سے چھوٹا تھا لیکن جب استاد میرے صحیح جواب میرے جواب کو صحیح پاتے تھے لیکن جب صحیح ہو تو تو اللہ کی طرف روح کر کے فرماتے تھے یہ جواب صحیح اور حق ہے ہم لوگوں نے غلطی کی اس کے بعد مجھ سے فرماتے تھے کہ اپنی بات کو دوبارہ بیان کرو دوبارہ اس کو بیان کرو تاکہ میں کتاب کے حاشیح پر لکھ لوں اور میں اپنی بات کو دوراتا وہ اتمنان سے لکھ دے یعنی یہ نہیں کہ آمج میں آم میں کہہ دیا اور اس کے بعد اس کی اصلا نہیں آشیح پر لکھ تاکہ جب چھپے یا آگے بڑھے کتاب تو بات واضح ہو سکے کہ استاد کا نظریہ یہ تھا شاگد کا نظریہ یہ اور استاد نے شاگد کی بات کو تسلیم کیا ہے یہ درجہ آتا ہے تب جو ہے استاد بڑا ہوتا ہاں اگر شاگد اپنے استاد میں ایسی اچھی صفت کو دیکھے تو یقینا خود بھی اس صفت کو اپنا ہے اور سننے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو باتوں کو سننے لیکن احسن کا اتباہ کریں تو شاگد متی محض ہے لیکن ہر بات آپ کی مان لے یہ ہمیں توقع نہیں رکھنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھی باتوں کو اگر ہماری میں کچھ کمی ہے تو ہم خود کہیں کہ اسے نہ اپنا یہ ہماری کمی ہے لیکن اس میں استاد شاگد کی کامیابی کی کامیابی سو گنا بڑھ جائے گی لہذا استاد کے لیے ضروری ہے کہ درس کے شروع میں اپنے صفت کو بلا واسطہ یا با واسطہ بیان کرے تاکہ شاگد بھی اچھی اور جامع صفت کو اختیار کرے اللہ البتہ تمام مولیمین کو چاہیے حقی طرف داری سے روکنے والی اور اس سے فرار کے اسباب کی جستجو کرے تاکہ جب وہ ان صفتوں کو اختیار شاگد کو پتا ہو کہ ہمارا استاد کن صلاحیتوں کا مالک ہے یا کیا صفات پائے جاتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اشارہ کرے کہ کون سی چیزیں جو ہیں حق سے روکتی ہیں تاکہ اور کہ ہمارے تجربے کے اعتبار سے یہ چیزیں روکتی ہیں لہذا آپ ان سے دور رہیے گا تو یہ ضروری ہے شہید سانی نے اپنی گناہ قدر کتاب مونیت المرید نے فرمایا ہے کہ حق کو قبول کرنے سے روکنے روکنے والی ایک چیز تکبر ہے جو اب یہ بتاتے ہیں اگویہ ازمینی اشارہ ہے کہ کون سی چیزیں حق سے روکتی ہیں تو سب سے پہلی چیز جسے شہید سانی بتایا ہے تکبر جہاں تکبر آیا وہاں کیا ہے حق سے حق کی باتوں کو ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوگا شہید سانی کا پورا نام شہید سانی کا نام جو ہے پورا نام تو بہت لمبا ہے زین الدین بھی ہے اس میں اور بتا دیں گے اس سے انشاءاللہ ٹھیک لکھ دیں گے پورا نام شہید سانی نے جو ہے اپنی کتاب اپنی گراہ قدر کتاب منیت المرد میں فرمایا حق کو قبول کرنے سے کیا ہے روکنے والی یہ چیز تکبر ہے یعنی تکبر اپنے کو بڑا سمجھنا انسان کے انسان کے حق سے فرار کرنے اور حق کو قبول نہ کرنے میں بہت اہم سبب ہوتا ہے یعنی حق کو سے فرار اور قبول نہ کرنے میں اہم ترین سبب کیا ہے تکبر نبی اکرم نے نبی کریم نے فرمایا لا یدخل الجنہ من فی قلب مسقال حبت من کبر آپ نے فرمایا کہ لا یدخل الجنہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کون من فی قلب مسقال حبت من کبر جس کے اندر ذرہ برابر بھی کیا پائی جاتا ہے تکبر پائی جاتا جب پیغمبر نے کہا تو بعض صحابہ نے کہا کہ اس کا مطلب اے رسول خدا فقال بعض صحاب نے کہا حلق نا یا رسول اللہ اے رسول خدا ہم تو حلال ہو گئے ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہم تو ڈوب گئے کیا کہہ رہے ہیں یا رسول لک ان اہاد یو حب ان یکونا نعل ہو حسنن وصو بہو حسنہ تو کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی ہے ان آہاد انا ہر ایک یو حب چاہتا اس کے جوتے اچھے ہو اور کیا ہو کہتا ہے کہ ہم حلاق ہو گئے ہم میں ہر آدمی چاہتا اچھی جوتیاں وصو بہو اور اس کا کپڑا لبات جو ہے وہ اچھا ذائر لبات ہے یہ ہر آدمی چاہتا ہے تو رسول نے فرمایا تکبر نہیں ہے بلکہ پیغمبر فقال النبی لیسی حاد القبر یہ قبر نہیں لبات کا اچھا ہونا جوتوں کا اچھا ہونا جوتیوں کا اچھا ہونا یہ قبر نہیں ہے حق کیا ہے وہ کیا ہے آپ نے فرما کہ قبر یہ ہے کہ حق کو چھوڑ دینا اور تکبر کو اور اپنی آنکھوں کو بند کرنا دیکھئے کیا کہا ہے تو رسول نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے بلکہ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیت جاننا ہے تو یہ یہ بات ہے اب آپ کہتے ہیں الوکتہ اسی مختصر کتاب میں اس اہم بیس کی تحقیق مجھے 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 کتاب مجھے کتاب کتاب چند مجھے مجھے موسیقی 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 تو ٹھیک ہے لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ مخلوط ہو جاتا ہے مخلوط ہو جاتا ہے مخلوط ہو جاتا ہے آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے جب اندہ بولتے ہیں تو اندہ وہ والد ہے نہیں تو وہ تو مخلوط ہو جائے گا اس کے بہتر ہی ہے کہ نکال دی جاتے ہیں کھانے ضرورت ہی نہیں ہے کہ اندہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جہاں تک ہو جائے ایک کہا گیا ہے کہ احتیاط سبید النجات احتیاط ہر چیز میں ہونے چاہیے یاد اچھے احتیاط جو ہے نجات کا بہتر رہت ہے یہ بات حتم ہوگی یہ تو میں نے کل کوئی بات رہ گی تھی تو میں نے بیان کر دی متاہرات متاہرات میں نے ہوتا ہے کہ پاک کرنے والی چیزیں پاک کرنے والی چیزیں ایک بات جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ ہر چیز جو ہے یعنی وہ سب سے پہلے پاک کرنے والی چیزیں پاک کرنے والی چیزیں پاک کرنے والی چیزیں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاری ہیں سب سے پہلے پاک کرنے والی چیزیں پانی کا معاملہ ہے متاہرات میں پانی پانی کا معاملہ ہے سب سے پہلے زمین کاری اس پاس مجھے مجھے کاری اس پاس مجھے ہی ہی موسیقی موسیقی پانی 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 ہے دو دائج ہے متلاق اور مطلب متلاق پانی ایک ہوتا ہے آمے متلاق ایک ہوتا ہے آمے مطلب پانی 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 دے گئے پانی پانی پیتے بھی ہیں پانی جہے ہاتھ بھونا ہے نہانا ہے پتانی مطلق پانیوں سے کہتے ہیں جس میں کوئی چیز نہ ملا ہو اور واقعہ تک کسی چیز نہ لیا گیا ہو جیسے ایک پانی ہے جیسے سیب کا جوش نکالا ہے خربوزہ ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں آپ اس سے پانک نہیں کرتا ہے یا ایک ایسا پانی ہے جس میں مٹی اتنی زیادہ ملی ہوئی ہے کہ وہ پانی صاف نہیں ہے صاف کا مطلب ہے یعنی اس میں مٹی اتنی گھل گئی ہے کہ وہ پانی مطلق نہیں ہے جب مطلق پانی نہیں ہے تو اس کے ذریعے کوئی پاک چیز اور نجس چیز کو پاک نہیں کرتا ہے ایک دم مطلق پانی ہونا چاہی ہے صاف ہونا چاہی ہے پانی گڑھے میں جو ہے تو وہ پانی مٹی کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس لئے اوپر سے پانی نکال لیا اگر وہ پاک پانی ہے تو اس پانی سے بھی جائے آپ تاہرد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پاک پانی اگر ہے تو محبتہ لگا آپ کو یقین ہے کہ اس پانی کو جہے کتے نے ممو لگایا ہے اسے پی کے گیا ہے تو اگر جاری پانی ہے جیسے مثال دریا اور سمندر پانی ہوتا ہے تو اس میں جہے کوئی مطلہ نہیں ہے یہ جو ہے مطلق مانی میں کھوئے کا پانی بہرحال آج کل جہے کھوہاں جہے بہت کم ہے لیکن پھر بھی جہے بعض دنہاں پہ گاؤں دہات میں آپ کو مل جائے کھوہاں لیکن بہرحال کھوہاں کے سلسلہ آپ میں ختم ہی ہو گیا تقریبہ نہیں آپ دہا جہاں ہینڈ پائپ اور پائپ لائنر کی سب بچ گئی ہیں تو اس سے جہے سلسلہ ختم ہو گیا لیکن بہرحال مسئلے میں تو آپ کو دماغ میں رکھنا چاہیے کہ یہاں یعنی اوئے کا پانی کیا ہوتا ہے جاری پانی بارش کا پانی یہاں مطلق ہے لیکن ٹھہرا ہوا پانی ٹھہرا ہوا پانی مطلق ہے جاری پانی پانی بہرحال نہر کے پانی ہے نہر کے پانی ہے سماندھر کے پانی ہے تب بہرحال مطلق ہے لیکن ایک ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی ہے جو نہیں ملا ہوا ٹھہرا ہوا پانی ہے ٹھہرا ہوا پانی ہے جو ایک کر 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 دہ کر کر ایک بطن کوئی لے لیے سارے تین بالشتر سارے تین بالشتر اور سارے تین بالشتر ایک بطن اگر آپ نے یوں کر دیا بنا دیا گیا تو اس میں بطن میں آپ دیکھئے ایک ہوتا ہے چوڑائی ایک ہے دنبائی اور ایک ہے گہرائی یہ گہرائی کرنے بنا دیا گہرائی تو بطن کوئی ایسا ہو جو جسے یہ بطن ہے تو اگر یہ چوڑائی ہے تو سارے تین بالشتر گہرائی اندر کے طرف اور اس کے آج ہے لمبائی سارے تین بالشتر کے حساب سے اگر آپ نے بطن لے لیا اس پر پانی کر رہے اس کو کر پانی کرتے ہیں اور کر پانی جہا ہے آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کیا ملدار ہے فیلحال ہے ایک وقتی طور پر آج یہ ہے تھوڑا سے یہ دیکھیں تاکہ وقت جہا ہے جتنا ہے اس میں بتا دیں آگے انشاءاللہ تفصیلی گھتو کو ہر ایک کی بارے میں بتائیں جائیں گے تو اب سارے تین سارے تین سارے تین اچھا ایک بات میں انشاءاللہ رہزہ میں آپ کے ایک ہو سکتا آ جائے کہ بالش جو ہے کسی کے چھوٹے کسی کے بڑے بڑے یہ تو ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو بلکہ متوسط دیکھا جائے متوسط کے مطلب ہے درمیانی جو عام طور پر عرف عام عرف عام کے دلیل آوام کے دلیل آوام پر نزدیب جو ہے جس کو میڈیم سمجھا جائے نہ بہت زیادہ چھوٹا جہے کھڑ کا لڑکا ہے اس کا کم ہو سکتا ہے کم ہوگا نہیں ہوگا تو ہم اپنی بہر ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے ہم جائے جب کور پانی کی گفتگو ہوگی تو بتائے جائے آپ کو فی الحال متوسط درمیانی جیسے کہتے ہیں اس کو دھیان میں رکھنا ہے نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا درمیانی یہ ایک کور پانی ہے اور اس کے قلیل پانی اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا پانی ہے جیسے بالٹی میں پانی ہے لوٹے میں پانی ہے ہے نا تو یہ سب قلیل پانی ہے جگ میں پانی ہے یہ سب قلیل پانی ہوتا ہے تو اب قلیل پانی یا کور پانی یہ تمام باتیں ہیں دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب پانی جو ہے ایسے ہوتے ہیں جس کی تحارت کے لئے ہمیں دھیان بکنا ہے اگر یہ کور پانی ایسا ہے جو بلکن میں ہے سالہ تیر سالہ تیر ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جہاں اگر کوئی نجاست گر جائے اگر کوئی نجاست گر جائے تو اس کا رنگ بو اور مدہ یہ دیکھنا پہ گا اگر جہاں اس کا رنگ بدل گیا ہے ہمیں یقین ہے کہ نجاست گری اس کے اندر ٹھیک ہے مطلب خون گر گیا ہے خون گر گیا ہے خون اس میں گر آئے ہم نے پانی دیکھا اگر پانی کا رنگ بدل گیا ہے تو پانی کیا ہوگا نجاست گیا ہے کور پانی کی بات ہو رہی ہے بات کور کی ہو رہی ہے یاد رکھے گا کور پانی کی بات ہو رہی ہے جو آم تو پہ ہمارے معاشر میں ہمارے ساماج میں بات آتی ہے کنکتی میں ہے کور پانی میں اگر رنگ بدل گیا تو پانی نجاست ہو جائے گا ٹھیک اب آپ دیکھیں رنگ بدلنے کے بعد جہاں تک ہے جس میں تھا تو ہم نے کوئی یعنی جوس وغیرہ وہ ڈال دیا اس کا رنگ بدل گیا تو پانی نجاست نہیں ہوا لیکن تحرات کی قابل نہیں ہے وہ انشاءاللہ جائے مزاق پانی نجاست نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پانی جائے جو پیور ہے اصلی خالص پانی ہے اس کی بات ہو رہی ہے خالص پانی ہے کور پانی ہے اس میں اگر خون گر گیا مثلا نجاست گر گئی تو رنگ بدل گیا تو نجاست پانی بو اگر آدمی اس کو سونگا تو دیکھا کہتے پانی میں ایک بدبو آ رہی ہے یا اس کا خوشبو بدل گئی ہے جو بو تھی وہ بدل گئی ہے یعنی آپ پانی جائے سے بو اس میں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے نا پانی جیسے آپ پانی سونگتے ہیں تو پانی جیسے اس میں خوشبو بو نہیں آ رہی ہے بدل گیا پانی پیتاتا پا جائے کوئی اسی چیز نجاست پڑ گیا اس کے نتیجے میں پانی کا مدہ اب مدہ کے بعد آگی مدہ بدل گیا پانی کے جو مدہ تھا وہ مدہ اس میں نہیں ہے تو اب یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر تبدیل ہو جائے چاہے رنگ بدل جائے چاہے بو بدل جائے اور چاہے مدہ بدل جائے تو پانی نجیسے جائے گئی ہے یہ کور پانی کی بات ہے جہاں تک رہا ہے کلیر پانی کی بات جیسے میں ساتھوں لوٹے کے ذریعے اسی لیے جا ہم نے ٹوائٹ وگر آپ دیکھا ہوگا کہ پائپ لگا رہتا ہے تو پائپ جو ہے اس میں چنکی بڑی ہے کور پانی سے زیادہ ہے ٹھیک ہے بہت بڑی میں چنکی آیاں یہاں پر کور پانی سے بہت زیادہ ہے تو اب وہاں سے پائپ سے پانی آراہ ہے پائپ سے پانی آ رہا ہے تو پانی جو ہے کہاں سے آ رہا ہے کور پانی سے آ رہا ہے تو اب اس کو جہاں اگر آپ اس سے پاک کرنا چاہیں گے تو ایک دفع میں پاک جائے گا ہاتھ آپ بیجاری کا حکم ہے اور لوٹے میں جو پانی چاہ AKP نکالتے ہیں لوٹے پ Ghana پاک کرتے ہیں تو اس میں SMITH اس کا حکم عثر جائے گا بیدار بیدار فی الاء تو یہ پانی ہے بارز کے پانی کیا ہے بارز کے پانی جو ہے اگر آپ گول کریں ایک ایک چیز ہے بتاتے بارے ہاں پھول پانی کے ساتھ بارے میں صورت ہے اس کا رنگ بھی بدلنا جائے رنگ بھی بدلنا جائے رنگ نہ بدلے اور مزہ وغیرہ بھی نہیں ہے لیکن اس میں نجاست گر جائے کوئی بات نہیں پانی پاک ہے مثلا اس میں ایک فرض کرے غائب گر پڑے لیکن اس کا رنگ بھی نہ بدل جائے بھو بھی نہیں ہے وزن بھی کم نہیں ہے اس صورت میں اگر اس میں غائد ہو تو غائد نکال دیجئے ایک بات یار رکھئے گا ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ اگر مزہ وغیرہ جائے یہ آپ کے رہے وہ پانی کے تنکیے میں ٹھیک ہے اور یہ سارے تین سارے تین بالش سے زیادہ پانی اس میں نہیں ہے جتنا ہم نے سارے تین بالش سے زیادہ پانی اس میں نہیں ہے اس نجاست کو آپ باہر نکال دے ہیں تو جیسے آپ نے باہر نکالا پانی اگر کم ہو گیا تو نہیں سکتا ہے اگر بور کے برابر ہو گئے تو ٹھیک ہے پاک ہے پاک ہے یہ مثال دیکھیں ہم نے جو مثال دیتے ہیں توجہ کریں ہم نے جو مثال دیتے ہیں خون کی دیتے ہیں تو خون کیا ہے وہ پانی مل گیا ٹھیک ہے نا اب ملنے کے بعد پانی ملنے کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں نہ مذہ بدلہ ہے نہ ہو اور نہ ہی رنگ بدلہ ہے تو اس صورت میں پانی آپ کو پاک ہے ٹھیک یہاں تک مسئلہ لو گیا اب وہ غائد کی بات کر رہے تھے تو غائد کا معاملہ یہ ہے کہ غائد کو اس میں رکھنا نہیں ہے غائد کو نکالنا ہے تو آپ غائد نکالیے تو کرپانی تک رہے اب غائد نکالنے کے بعد اب آپ دیکھئے گروہ کرپانی ہے جس طرح آپ نے بتایا بھی نا کرپانی ہے تو آپ تین چیزیں پھر دیکھیں آپ رنگ بدلہ نہیں بدلہ بو نہیں مزہ نہیں بدلہ اب پانی پاک ہے ٹھیک ہے نا؟ رہنے کے ذرم میں تو نجیت ہوگا آپ کو نکالنے پڑے گا ہی نا؟ اس میں نکالنے پڑے گا ہی نا؟ نجاست جا اس میں پڑی نہیں رہے گی بس قائدے کلیا یا دکھیں ان تینوں میں سے کوئی بدل جائے اور کرپانی ہو اور جو کہے کرپانی ہو شرط یہ ہے کہ کرپانی کی مغدار سے کم نہ ہو تو پھی جہے گتے ہیں اور وہاں نجاست کا جلد بھی نہ ہو جلد نہیں ہونے چاہیے جناب اگر ملک سنٹیکس ہو سنٹیکس ہوں کوئی چھوٹا بچے جا کے پشاپ کریں کہاں پہ؟ ملک سنٹیکس ہو پڑ پانی ہو ہاں ٹکی ہے ٹکی ہے لوگوں میں ملک بچے پشاپ کریں پائیں پشاپ بھی تو ایک طرح سے پانی کریں اس میں تو اس میں کیا حقوق ہوگا؟ پشاپ تو نجیس ہے لیکن میں نے کہا کہا پشاپ نجیس ہے لیکن اگر مزا بو اور رنگ مزا اور بو نہ بدلے تو نتیجہ کیا ہے؟ بات یعنی بس یہ قادر کھولیہ چاہے بچے نے پشاپ کر دیا آپ کو یقین ہے کہ پشاپ کیا ہے اس نے آپ نے ناپ لیا کہ پانی کر تک ہے پورا پورا ٹکا نا آپ کہیں گے کہ پھر دیکھئے رنگ مدلہ آدھے رنگ نہیں بو کان نہیں مدہ کان نہیں تو اب یہ تینوں چیزیں جب یہ تبدیلی نہیں ہوئی تو پانی آکھیں ٹھیک آگے جلتے ہیں جناب ایک اور مسئلہ ہماری ہی گاؤں میں ہی تیرا ہو جاتا ہے یہ مطلب مسجد میں ہمارے وہاں یہ ٹانکی سسٹم ہے حمام سسٹم تو اس ٹانکی میں ونٹر میں کچھ دن یا مہینہ اس میں وہ نہیں لگایا تھا مطلب آکھ تو اس میں پانی برابر رکھا ہوا تھا وہ جم گئی تھے پانی لگ باک دو سو ڈائی سو لیٹر پانی وہاں تھا تو ہم سمجھو کہ مارش میں ہم جب وہ ٹانکی کے وہ ٹکان کھولا تو اندر ایسے دیکھنے لگا تو وہاں پہ چوہا مارا ہوا تھا بعد میں ہم اس میں مطلب لگڑی لگا کے آل لگا کے پانی کو پھگلایا پھر وہ پانی بن گیا پانی وہی برابر وہی دو سو تین سو لیٹر برابر وہی بچے وہاں کوئی مجھو شروع کر کے نماز پڑا جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تو وہاں لوٹے میں پر بھی حال لگایا ہے وہاں ہم چپلی پن کے جاتے مسا واسا کرتے ہیں وہ سب اسی پانی سے ہو گئے پھر ہم وہ پارین پہ بھی چلا گیا ہے اس ورہ میں ہم نے ایسا ہی کیا کہ پورا ہم نے ٹائنکی کو بھی صفائی کیا ٹوٹولی اور مسجد کے قادم کو بھی صفائی کیا مگر حقیقت وہ کس طرح سے حل ہو ہو دیکھیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ پانی اگر ہو اور اس میں اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس صورت میں آپ دیکھیں اس میں جہاں جمع پانی ساگتا تو آپ کو نکال دی رہا ہے مطلب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے نہیں پتہ ہو گیا پہلے نہیں پتہ ہو گیا پہلے نہیں پتہ ہو گیا اچانک ہم ٹائنکی کو گرم کر کے پوری دن تھوڑا پانی اس پہلے سے زیادہ پانی چڑھا کے مطلب اس طرح سے ہم ٹاری لگا کے دیکھا تو وہاں پہ چوہا مارا ہوا تھا پھر ہم نے ایسے بولا بھئے اس طرح سے تم لوگ شورسہ راوے کی بار نہیں ہے تم لوگ اس کو کئی دن سے اس کو تھوڑا بان رکھو یہاں سے مرد پہلے کرو کیوں تو وہاں اس طرح سے ان کو ہم نے دکھایا ہے اور چوہے کو ہم نے نکال کے ہین دیا پانی تو وہیں کہ وہیں ہے باقی ہمیں اس مسئلے میں اتنا پتہ نہیں ہونے سے تو ہم نے کہا کہ تمام جو جو اس چیز سے ہم نے چھوڑا ہے اس سب کو ساپ کیا احتیاط ہم نے کیا رہا ہے احتیاط جو ہے احتیاط جو ہے احتیاط جو ہے اہام چیز ہے جہاں تک یقین ہو جائے کہ یقین کی منزلوں تک طے کرنا ہماری ذمہ داری ہے جب تک یقین نہیں ہوں گا کوئی کام صحیح نہیں ہوں گا اب اس کا وقت ہو جائے اب شہائی فیصلت چاہے نہیں اگر پانی تو دیکھیں مطلع کیا تھا پانی جمع ہوا تھا جب کور پانی ہوگا اس کی اندر کوئی چیز گر جائے تو کور پانی کہاں تھا تھا پانی پانی تھا پانی نہیں تھا جمع ہوا تھا بڑا تھا پانی کہاں تھا پانی تھا پانی تھا اس میں نہیں تھا پانی ہو آپ جگتے دیکھنا ہے وہ تو بھرپ نجیس ہو ہی گئی تھی پہلے بھرپ تو نجیس ہو گئی تھی بھرپ جب نجیس ہو گئی تھی پتہ ہی کیسے کیا کریں گے بھرپ نجیس ہو گئی تھی آپ کے آپ کو کی بات ہے آپ نے آپ دیکھا تو یقین ہو گیا پانی وہ اس میں گر جائے اب دیکھئے کہ اس میں نکالنے کے بعد کیا صورتحال ہے مطلب پانی ہے اس میں چوہا گر گیا بللی گر گیا مر گئی بللی گر گیا مر گئی اب بللی کے وہ باہر آپ نے نکال دیا اب دیکھئے اس پانی کی صورتحال کیا ہے آیاء کہتے کہ وہ پانی مضا بدلا نہیں بوں مدر ٹھیک ہے اس طریقے سے پانی ہونا چاہیے اب وہ تو برف تھا بھئیا وہ تو برف تھا ہے برف جرتی تو برف میں بجائے وہ برف تو نہیں سو گے وہ تو صورت پانی پانی تو ہے نہیں وہ جمع ہو جو بن جیو بھرہ دیکھیں اب کتاب تو ما شاء اللہ آپ کو پاس آگئی ہیں دیکھیں در متاحرات پڑھئی ہے کیا سب باتیں جہیں جو کل ہم نے بتایا تھا پاک چیز کیسے نجیس ہوتی ہے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاک ہے اور یہ نجیس ہے تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ دونوں تار ہو یا کوئی ایک تار ہو ٹھیک ہے نا یہ بات ہی نا متصیر ہو جائے پڑھئے تو تاکہ آپ کو یقین ہو جائے پچھلے سبق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک چیز کیسے نجیس ہوتی ہے پچھلے سبق میں یہ بیان کیا جا چکا ہے چند چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز پاک ہے ٹھیک اس طرح اس طرح ایک پاک چیز بھی نجیس چیز سے متصل ہونے کی وجہ سے نجیس ہو جاتی ہے لیکن اس صورت میں ہوگا یہ اس صورت میں ہوگا لیکن اس صورت میں ہوگا جب ان دونوں میں سے کوئی تار ہو ٹھیک اگر ایک چیز با ذات خود پاک ہو اور نجیس چیز سے اس طرح مل جائے چین میں سے تر چیز کی تری دوسری تک پہنچ جائے تو پاک چیز بھی نجیس ہو جائے گی ٹھیک یہ پاک ہے اس میں تری پہن گئیں مندرجزیل مندرجزیل حالات میں تحارت باقی رہ گی اب یہ چند چیزیں ہیں جو تحارت باقی رہ گی نجیس اور پاک چیز کے اتصال کا علوم آپ کو پتہ ہی رہے ہم نے کہا یقین یاد رکھے گا نجاست میں یقین ضروری ہے آپ کو علمی نہیں ہے آپ کو معلومی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا پاک یہ معلوم نہ ہو کہ نجیس یا پاک چیزیں ترت ہیں یا نہیں ترت ہیں یا نہیں نہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نجیس اور پاک ظلم ملی نا آپ کو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ آخر اس میں سے کوئی ایک ترتھی یا نہیں تھی دونے چیزوں میں کوئی چیز ترتھی یا نہیں تھی ترمانے گلہ گلہ یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ایک کی طریق دوسرے تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی یقین علم چاہیئے علم جب تک یقین نہ ہو جب تک علم نہ ہو نجیس نجیس نہیں کچھ ضروری مسائل اگر کسی پاک چیز کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ نجیس ہوئی یا نہیں تو پاک ہے یقین علم چاہیئے ہر چیز میں علم اور کسی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ بھونیے بیٹھے ہیں چاہے تحقیق و جستجوب کے ذریعے اس کی توحالت یا نجاست کا پتہ لگانا ممکن ہے اللہ نے اتنا آسان کر دیا چیز کو سخت پریشانی ہائی نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پروردگار تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے سختی پریشانی نہیں چاہتا ہے نجیس چیز کا کھانا پینا حرام ہے یہ کلاب کو بتا جو گئے اگر کوئی شخص اسی دوسرے کو نجیس چیز کھاتے ہوئے یا نجیس لباس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے تو اس کو متوجہ کرنا ضروری نہیں ہے وہ اس کے حوال ہے دیکھیں مطلہ کیا ہے ہم ہو سکتا ہے ہمارے لئے یہ کپڑا پاک ہو تو اللہ نے کیا کہا ہے علم جب تک نہ ہو کپڑا کیا ہے پاک ہے یہ تو انہا نا نجاست کا علم جب تک نہ ہو وہ چیز پاک ہے ٹھیک ہے نا ہمیں علم نہیں تھا ہم نے آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا تو آپ کے لئے ضروری نہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ٹھیک ہے نا ہم جیسے بہتاد ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پیسے جاگا کہ نجیست ہو کپڑا نہیں سو تو ضروری نہیں آپ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہیں ہمیں علم نہیں ہیں ہم اس میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیونکہ علم ہونا چاہیے یقین ہو جائے کہ نجیست ہے یا نہیں اس کا ملک جناب ہم چاول کھا رہے تھے چند آجیں ہم نے دیکھوا کہ اس میں چاول میں چوہے کا چٹھی ہم نے دوسرے کو تو معلوم نہیں ہے ہم نے کہنا بھی اس کو فرض نہیں ہے پہلے کھتے سمیں تو بعد میں کہنا پڑھے گا ہم نے کہنا درودی نہیں ہے آپ کو کہنا وہ کھا چکے ختم بعد آپ نے اپنی ذمہتہی عدا کر دی بھئے آپ نے نہیں کھایا ختم آپ جانے ہیں لیکن دوسروں کو بتانا ضروری ہے بعد میں بھی کہنا نہیں ہے بعد میں برچن کو پاک کرو برچی کو کہنا بھی مات پڑھا ہاں سمجھا دیکھیں کوئی مطلع نہیں بھئی مطلع ہے اس وقت بتانا ضروری ضروری نہیں ہے چلی آگے بتانا ضروری ہے ملکہ کسی کو شرم معنی بھی اس میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں چلی آگے آگے پڑھے آگے پڑھے آگے پڑھے متحرات ناجس چیز متحرات جو ہم نے بتایا تو پاک کرنے والی چیزیں متحرات پاک کرنے والی چیزیں ناجس چیز کیسے پاک ہوتی ہے بہت سی ناجس چیزیں پاک کی جا سکتی ہیں پاک کرنے والی چیزوں کو متحرات 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 تطہیر کرنے والی چیزیں ان میں سے کچھ خاص مندجازے ہیں پہلا پانی دوسرا زمین تسرا سورج چوتھا اسلام پانچواں ناجست کا زائل ہو جانا پانے کے بارے امام کو بتایا زمین انشاءاللہ آکے بتائیں جاگر کو زمین کس چیز کو پاک کرتی ہے جب آپ اس پر چلتے ہیں جوتے کو چپل کے تلوے کو پاک کرنا پاؤں کا تلوے کو پاک کرنا جب آپ چلیں گے انشاءاللہ آکے بتائیں گے جب اس کی زمین کی بات آئے گے تو بتائیں گے پانی دوسرا چیز کو پاک کر دیتا ہے سورج روشنی پر ہوں گیا پانی بے شمار چیز کو پانی بے شمار چیز کو دروازے ہیں دیوارار ہے دروازے ہیں کسی روشنی جب ڈائیٹ پڑھیں گے تو وہ چیزیں پاک کریں پانی بے شمار چیزوں کو پانی بے شمار اسلام gimnas کلمہ پڑھ لے تو پاک ہو جائے گا اور اسی طریقے سے جو کپڑا پہنے ہوگا وہ بھی اس وقت پاک ہو جائے گا وہ پاک مانا جائے گا نجاست کا زائل ہو جائے نجاست دیاروں میں ابھی بات کر رہے تھے ہم دو کہ نجاست کہ کوئی ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے اس کو آپ ہٹا دیجے اور پانی سے پاک کر دیجے سر اس صورت میں تو مات بول رہا جیسے کہ گاہ یا بکری ہمارے گھر میں تو اگر اس کے جس پر نجاست لگا ہے پر خون لکھلا ہے تو اس کو پاک کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے دن اگلے دن دکھائیں کہ وہاں پر جو جاہاں وہ نکلا ہے وہ وہاں پر ہے نظائل ہو چکا ہے وہ پاک ہے مطلعہ ہی ہے کہ وہ تو بیانورک بات ہے اپنی بات کیجئے اپنی بات کیجئے چلے آگے درے انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے یہ سطح ایک ایک چیز آگے بتائیں گے تاکہ پرشاہیں جائیں آج جو بتائیں وہ سمجھیں آج جو بتائیں گے مضعب اور مطلعہ کوئی کا پانی جاری پانی بارش کا پانی تھہرا ہوا پانی تھہرا ہوا پانی ہم نے دو بات ہے کھر اور کھر ایک کھر اور کھر 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 اور کڑیر کھلیر مہنے تھا کھر پانی وہ جو بتائیں گے مضعب وہ آرک یا آرکھ ہے جس کو چسی چیز سے نچوڑا گیا ہوں چک ہم نے آجے مضعب پانی نا وہی ہے مضعب پانی وہ آرکھ ہے اور کمانے ہوتا ہے؟ رس رس جس سے سیف یا تربو موویرہ کا جس کو کسی چیز سے نیچ اوڑا ہو جس سے نیبو کو پانی ہے نا آپ کے سنترہ آپ نے پانی نکال لیا مسمی کے نکال لیا یا شیف کو جیوس نکال لیا یا کوئی چیز اس میں اس قدر گول دی گئی ہو گول دی گئی ہو گول دی گئی ہو جس سے خاص پانی کے سکھیں آپ نے پانی میں شکر ملا دی آپ شکر جب ملا دیا تو وہ پانی اگرچہ پاک ہے آپ پی رہے ہیں لیکن اس سے طہارت نہیں ہو سکتی وہ مضاف پانی ہے جسے شربت مطلق وہ پانی ہے جو مضاف نہ ہو برچہ خاص خالص پانی ہم نے بتایا جا کو مطلق خالص ہے اس میں کوئی چیز مطلق مضاف نہ ہو یعنی مضاف پانی ہم نے بتایا کہ کسی کا رس ہے گلاب کیا ہے گلاب کیا ہے گلاب کیا ہے گلاب جا ہے وہ پھول کا رس ہے پھول کا رس ہے لیکن اس کو جہے آپ پاک اس سے نہیں کرتے نجیس چیز کو پاک نہیں کر سکتا متوحرات میں اس سے نہیں نجاست سے ملتے ہی نجاست سے ملتے ہی نجیس ہو جاتا ہے چاہے نجاست چتنی ہی کم ہو اور پانی کا رم بھوم اور مزہ بھی تبدیل نہ ہو جیسے جیسے آپ نے جہے گلاب لیا بانٹی پر گلاب رکھ ملتے ہیں ملتے ہیں نجیسے کیونکہ مضاق پانی ہے مضاق پانی میں ضررہ برابر بھی کوئی شیز اگر نجاست پہنچ جائے اس کا چاہے رنگ بدلے چاہے نہ بدلے چاہے بو اور مزہ تبدیلی ہو یا نہ ہو آخری بات مضاق پانی سے مضاق پانی سے تو عرب نہیں ہو سکتا ملتے ہیں ملتے ہیں